السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ہریت سے ہیں یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں تین چار چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے آج دن بھی بہت اچھا ہے اور سپرنگ بریک بھی ہے جسے اسٹر بریک بھی کہتے ہیں اور میں یونیورسٹی آیا ہوں گائز یہ دیکھئے یہ فینینشل سینٹر ہے یہ فینینشل بلوک ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی فی جمع کروانی ہے کیش میں تو وہ صرف اس بیلڈنگ میں ہو گئی ہے یہ فینینس دپارٹمنٹ ہے یہ مینجمنٹ سینٹر ہے یہاں پہ آپ اپنا بوکنگ بھی کر سکتے ہیں رہنے کے لیے ہوتل ٹائپ ہے یہ یونیورسٹی کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جب اس طرف جاتے ہیں تو یہ میوزک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ یہ میوزک ڈپارٹمنٹ ہے م calculانا 对 ہم THERE ٹھیک ہے تھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آج کل ہم ہم reduced پاہ ٹھیک ہے ہم م sol ہم ہوتی ہے ٹو ویکس کے ہولیڈیز ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان ہولیڈیز میں فول ٹائم ورک کر سکتے ہیں یہ ہم گراؤنڈ فلور پہ یونیورسٹی کی یہ گراؤنڈ فلور پہ ہیں تو فول ٹائم ورک کر سکتے ہیں آپ لوگ یونیورسٹی زیادہ تر سٹوڈنٹس کو ایمیل بھی کر دیتی ایک لیٹر جس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اب ٹو ویکس کے لیے فول ٹائم ورک کر سکتے ہیں تو یہ میری آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف یہی ٹو ویکس فول ٹائم ورک کریں اور اس کے بعد جو جینوری انٹیک والے ہوتے ہیں ان کی ڈائزرٹیشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرف سے میں لے گئے وہ آپ کو ادھر سے نظارہ دیکھیں یہ بہت پیار ہے اب ہم یونیورسٹی کے اندر چلتے ہیں اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یونیورسٹی کی میرا انٹرنس ہے یہ لیکچر تھیٹر ہے یہاں پہ کافی زیادہ کلاسیں ہوتی ہیں مین آٹس لیکچر تھیٹر میں انٹرنس کے بالکل سامنے یہ ٹوائلٹس پہ جانے نیچے اور زیادہ تر بچوں کا جب بی آر پی کولیکشن ہوتا تو یہ لیکچر رومز اوپر ہے اگر آپ یہ اوپر سیڈی پہ جائیں گے تو ادھر فرسٹ جو ہے وہ رائٹ ہوگا تو ادھر یہ مین کوریڈ ہو رہا ہے اور یہ پی جے ہال ہے خواہش تو یہاں پہ لگتا ہے کسی کسم کا فنکشن ہے شاید یہ لائیبریڈی ہے لائیبریڈی کی طرف چلتے ہیں یہ فٹوکاپین ہے مشین ہے مجھے میدہ آپ کو یہ استعمال کرنی آتی ہوگی اور اگر آپ کو نہیں کرنی آتی تو آپ کا جو سٹوڈنٹ کارڈ ہے وہ اگر آپ یہاں پہ لگائیں گے پلیس یو سٹوڈنٹ کارڈ ہے ادھر لگائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی در سے آن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اپنے موبائل پر ایک ساپٹوے ڈاؤنلوڈ کریں گے پیپر کٹ اپنے موبائل پر یہ پیپر کٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ اپنے موبائل پر یہ پیپر کٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو جب آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آ جائے گا کہ سینڈ ٹھیک ہے تو جب آپ پرنٹ کا بٹن دبائیں گے تو اوپر یہ پیپر کٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کا ڈاؤکومنٹ خود بہت اس میں اس کا کمانڈ آ جائے گا تو پھر آپ اس میں اپنا ڈ کٹ لگا کے ادھر وہ آپ کے سامنے ڈاؤکومنٹ آ جائے گا پرنٹ کر لیں کلر پرنٹ کرنے یا دوسرا پرنٹ کرنا ہے آپ کا وہ باہر آ جائے گا اور آپ کو اس میں اپنا بیننس بھی کروانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو ڈیسک ٹاپ سے یعنی لیپ ٹاپ سے جو ہے وہ اوپن کرنا ہوگا ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ سے اوپن کریں گے اس کو آئی ڈی کو تو آپ اس میں آجے گا کہ ایڈ بیلنس پھر آپ اپنا کارڈ میں ایڈ جو بیلنس ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سستہ ہے اس میں تقریباً 5P کی ایک کاپی ہوتی ہے بلیکن وائٹ اور ٹونٹی فائف کی کلر کاپی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پوری یونیورسٹی میں ہر جگہ یہ مشینز پڑھی ہوئی ہیں اور بہت ایسی ہے اور اگر آپ نے بکس لینی ہے یہاں سے کچھ دیر کے لیے جیسے یہ بک پڑھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے اپنی ریٹرن جب آپ نے واپس کرنی ہے تو اس کے نیچے آپ یہ دیکھیں ایشو ریٹرن مائی اکونٹ جو بھی ہے آپ نے ایشو کرنی ہے ٹھیک ہے تو اپنا کارڈ یونیورسٹی کا کارڈ ادھر لگائیں گے نیچے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ بکس سیدھے نیچے رکھیں گے تو بہت بہت آپ کو ایشو کرتے گا ٹھیک ہے جب آپ نے ریٹرن کرنی ہے تو سیم پروسس ریٹرن کریں گے اپنی بکس سیدھے نیچے رکھیں ٹھیک ہے پلیس پلیس آئیٹمز آنڈا شیف بلوہ ٹھیک ہے تو بہت بہت ریٹرن ہو جائے گی اور پھر آپ نے واپس ادھر شیف پر اپنی بکس رکھ دینی ہے بہت ایزی ہے بکس ایشو کیسے ہونی ہے اور بکس ریٹرن کیسے کرنی ہے اب ہم اس طرف چلتے ہیں یہ ابھی جہاں سے ہم ہوکے ہیں یہ آرکائیوز ہے یونیورسٹی آرکائیوز یہ زیادہ تر جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ والین آرکیالوجی والے ان کے کام کی چیز ہے موسیقی 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 یہ ٹیرس کیفے بغیرہ ہے اگر کوئی اپنے کوفی شاہ بھی پینی ہے ناشتہ بغیرہ کرنا تو ہاں جی اور ایک اور پاتھ آپ لفٹ سے بھی جا سکتے ہیں اوپر یہ لفٹ لگی نہیں ہے بلکل نیچے بیسمنٹ میں ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ بھی گراؤنڈ فلور ہی لگے گا آپ کو لیکن یہ گراؤنڈ فلور نہیں ہے یہ آگر ٹیرس ٹیرس کہ لیں بیسمنٹ کہ لیں یہ سب سے نیچے والا جو ہے وہ فلور ہے گراؤنڈ فلور نہیں ہے گراؤنڈ فلور ٹو لیولز اوپر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی کی مین انٹرنس وہ ہے جو ہم پہلے جدر سے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ بینگر سٹی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنای تھی جو سب سے پہلی شاہد ویڈیو تھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میرے حال سے وہ پہلی ویڈیو تھی سب سے وہ سامنے جو بیلڈنگ کا وہ پونٹیو ہے اور یہ جناب بینگر یونیورسٹی آپ جب باہر سے دیکھتے ہیں روڈ سے تو آپ کو یہ نظارہ نظار آتا ہے اب یہ بینگر یونیورسٹی کے سامنے اس کو پارک میں کنورٹ کر رہے ہیں جگہ کو موسم بہت پیارا ہے تو میں نے سوچا ادھر ہی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے بعد کر لیتے ہیں تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اسٹر بریک میں آپ لوگ جو ہے وہ فول ٹائم کام کر سکتے ہیں ٹو ویکس کے لیے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹینڈنس رول یونیورسٹی نے چینج کی ہے میرے حال سے لاشٹ منت سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو سٹوڈنٹس آتے تھے ہمارے بھائی انڈیا پاکستان سے وہ رہتے ہیں مینچیسٹر سے یا کسی اور سٹی میں رہتے تھے اور ادھر ان کی اٹینڈنس لگ جاتی تھی کسی کو موبائل دے دیتے تھے اپنا یا کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ جو ہے وہ پروکسی جو ہے وہ اپنی لگا لیتے تھے لیکن اب یونیورسٹی نے اٹینڈنس رول چینج کی ہے اب چیکنگ ہوا کرے گی بقائدہ ہار کلاس میں ٹھیک ہے اور جو کوڈ ہے وہ صرف پہلے دس منٹ یا پہلے پانچ منٹ ہی دیا جائے گا اور جو آپ کا پروفیسر ہوگا جو آپ کا ٹیچر ہوگا اس کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ آپ کے اٹینڈنس جو ہے وہ چیک کرے کہ آپ نے ماں کی ہے کہ نہیں وہ کاؤنٹنگ بھی کر سکتا ہے کہ کلاس میں بچے اس وقت کتنے موجود ہیں اور اٹینڈنس کتنی لگی ہے تو مطلب یونیورسٹی نے تھوڑی سی اب اس پہ سختی کی ہے دوسری بات یہ ہے پروف آف ایڈریس جو ہے وہ آپ کو کیسے ملے گا جب آپ ادھر آتے ہیں تو یونیورسٹی آپ سے پروف آف ایڈریس مانگتی ہے کہ آپ کا بینگر کا پروف آف ایڈریس کی در ہے تو پھر آپ کو وہ جو ہے آپ کا بی آر پی ایشو کرتی ہے یہاں کسی بھی اور جگہ پہ آپ جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے یا کوئی بھی کام کرنے تو آپ کو وہ پروف آف ایڈریس مانگتے ہیں تو اس کے لئے بینک سٹیٹمنٹ چلتی ہے جو کہ ویلیڈ ایک پروف آف ایڈریس ہے ٹھیک ہے اب بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے یہ ہائی سٹیٹ پہ کافی زیادہ بینک ہے لیکن میرے حیال سے جو لائیڈ بینک ہے ٹھیک ہے وہ پروف آف ایڈریس آپ کا سب سے ایزی لی آپ کو ایشو کر سکتی ہے لائیڈ بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آن لین اوپن ہو جاتا ہے اپنی اپلیکیشن ڈاؤن لاؤڈ کریں آن لین اپلائی کریں تو آپ کا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں مانگتے وہ ٹھیک ہے صرف آپ کا میرے حیال سے پاسپورٹ مانگیں گے اور پکچر مانگیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں مانگتے تو آپ کو وہ جو ہے اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں اور اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد افکورس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے ایزی لی تو پھر وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ یونیورسٹی کو ایشو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی کو دے سکتے ہیں اور وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کسی اور جگہ پہ اکاؤنٹ اوپن کرنے میں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹ ایس ای پروف آف ایڈرس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جوب کے حوالے سے مجھے کافی اپ ڈیٹ ملی ہے جو سٹوڈنٹس آئے تھے ادھر سپٹیمبر میں یا جنیوری میں موسٹ آف دیم کہیں نہ کہیں وہ اپنا جوب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کو میں نے دیکھا ان کو لینڈ اوڈ نو سائیڈ پہ جوبز ملی ہیں پیر پہ ٹھیک ہے ہوتیلز میں اور ہوم کیر میں یہ تین جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس کو جوب ملی ہیں میں اکثر سٹوڈنٹس سے بات کرتا رہتا ہوں جن کے ساتھ میں نے پہلے ویڈیو بھی بنائی ہے یا ویسے بھی جو جنرل سٹوڈنٹس آتے ہیں جو مجھے ویڈیوز کے حوالے سے پروچ کرتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں جوب کے حوالے سے کہ آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی تو موسٹلی جو ہے وہ فورچنیٹلی الحمدللہ موسٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو باقی شروع میں مسئلہ مسائل تو ہوتے ہیں ہر کسی کو ابھی سٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کو فرسٹ ٹو ویکس میں جو ہے وہ غبر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو جوب ہی نہیں مل رہی اب ہم کیا کریں تو ایسا تو پورے یوکے میں ایسے ہی ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو فرسٹ منت یا فرسٹ ٹو منت جو ہے وہ پریشانی تو ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں پہ سٹ ہو جاتا ہے میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ میں نے ہسٹری میں ماسٹرز کر لیا ہے مجھے مارک شیٹ اور میری ڈگری مل گئی ہے کونوکیشن پہ بقاعدہ وہ ڈگری دیں گے ویسے ریزلٹس مجھے مل چکے ہیں تو میرا تو ایک سال کا ایکسپیرنس بڑا بیسٹ رہا ہے بینگر یونیورسٹی میں یونیورسٹی اکامونڈیشن میں میں نے وہ سال گزار ہے پورا یونیورسٹی اکامونڈیشن بھی زبردست تھی اس طفعہ وہ ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو میں نمبر تھری پہ آئیے یوکے میں ویسے یہ یہ ٹو تھوزن ایٹین میں اور نمبر ون بھی رہی ہے یوکے میں تو بہت اچھا ایکسپیرنس رہا ہے اگر آپ جنون سٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو بینگر یونیورسٹی سے بہتر میرے حال سے یوکے میں آپ کو یونیورسٹی نہیں ملے گی باقی جوب کا تھوڑا سا یہاں مسئلہ ہے لیکن کچھ ٹائم لگتا ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہوئی جاتا ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے تو میری طرف سے آپ سب کو گوڈ لک جو سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ادھر بینگر میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور جو ابھی آنے والے ہیں فیوچر سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لیے بیسٹ آف لک ابھی میں ہائی سٹویٹ پہ جانے لگا ہوں تو مجھے میرے میں وہاں کی تھوڑی سی بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ہائی سٹویٹ کی اوکے جی کوئی دپارٹمنٹ کسی جگہ پہ ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ گاڑی میں آتے ہیں تو یہ جو پارکنگ ہے بلکل مین انٹرنس کے سامنے یہ سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک وہ پارکنگ ہے سامنے وہ بھی سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے تو جو سٹوڈنٹس کے لیے پارکنگ ہے وہ ویزٹرز کار پارک ہے ویزٹر کار پارک یہ مینجمنٹ سینٹر والی سائٹ پہ ہے آپ اگر اس طرف جائیں گے تو آپ کو اس کا بورڈ نظر آئے دے گا کہ ویزٹر کار پارک اس طرف ہے مینجمنٹس کے لیے یہ رہ جناب آپ کا ویزٹرز کار پارک وہ سامنے بی بی سی کا کار پارک ادھر آپ گاڑی کبھی بھی نہ کھڑی کی دے گا کسی پیر آئے کبھی بی بی سدر آئے سیکسی پیدا کبھی بہتر یورد یورد موسیقی موسیقی یہ یہ انیورسٹی کے ٹیرس کے باہر سے ہم گزر رہے ہیں اور اب ہم پونٹیو کے آگے سے گزریں گے پونٹیو لیبل 5 پونٹیو کا جب 5th لیبل ہے وہاں سے ہم گزریں گے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارا پونٹیو کا لیبل 5 ہے اور اب ہم پونٹیو کا جو ہے وہ گراؤنڈ لیبل ہے ادھر جا رہے ہیں جو سوڈنٹس نیچے سے آتے ہیں بینگر ہائی سٹریٹ سے ان کو یہ بہت مطلب یہ پورا ماؤنٹن کلائم کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی میں آنے کے لیے تو ان کے لیے ایک ایڈوائیس یہ ہے کہ وہ پونٹیو میں گراؤنڈ فلور سینٹر ہوں وہاں سے لیفٹ پہ بیٹھیں وہاں سے لیفٹ یوز کریں اور لیبل 5 تک آجیں اور پھر لیبل 5 سے باہر یونیورسٹی میں جن سوڈنٹس کو پتا وہ تو یہی روٹ اپنا استعمال کرتے ہیں اور جو نیو سوڈنٹس وہ بجارے سیڑھیاں چٹ دے رہتے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ بینگر چھوٹا سا سیٹی ہے ابھی ہمارے رائٹ اور لیفٹ دونوں پہ یونیورسٹی کے ہی ڈپارٹمنٹ ہے یہ آئٹ سائٹ پہ دوسری لائیبریڈی ہے دینیل لائیبریڈی شاید اس کو کہتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ اکیڈمی ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ دونوں طراف میں یونیورسٹی کے ہی ڈپارٹمنٹ ہیں آپ جدر مرزی چلے جائیں بینگر میں آپ یونیورسٹی کے اردگیردی گھوم رہے ہوں گے ابھی آپ پھر یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں یہ ہم پونٹیوں کے باہر سے گزر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لیفٹ سائٹ پہ یونیورسٹی پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیکھ سکتے ہیں اس لیفٹ سائٹ پہ وہ آپ کو م&س نظر آ رہے ہیں مارکسنڈ سپنسر ہے اس کے بلکل سامنے بینگر بس ٹاپ ہے بینگر بس ٹاپ مین جو بسٹو پہنگر کا ہوں 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 مین جو بسٹو پہنگر کا حکifying لگی ہے ہائی سٹریٹ پہ یوکے کے آلماست سارے جو بینکس کی برانچیز ہیں وہ یہاں پہ بینگر میں موجود ہیں یہ ہائی سٹریٹ کلوک ٹاور ہے یہاں سے بھی آپ یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی ہاتھ جگہ پہی ہے وہ دیکھئے اور یہ بس ٹاپ ہے بالکل سامنے بس ٹاپ بھی دکھا دیتا ہوں وہ رہا بینگر بس ٹاپ یہ سامنے لائیڈ بینک ہے بالکل جس کی میں بات کر رہا تھا آپ آن لائن اکاؤنٹ اس کا اوپن کروا کہ اپنا پروف آف ایڈریس ایزیلی یہاں سے لے سکتے ہیں اور ایٹی ایم کارڈ جہاں وہ آپ کو ایڈریس پہ آ جائے گا کچھ دنوں بعد جو لوگ ڈیپینڈنٹ آتے ہیں ان کا جو بی ایر پی آ وہ یہاں پوسٹ آفیس سے کلیکٹ ہوتا ہے اس پوسٹ آفیس سے اس پوسٹ آفیس میں بی ایر پی آ جاتا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اتنی دیر کیلئے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ